اسلام علیکم کیونکہ بچوں کو موشن جب بچے دانت نکالنے کی ایج میں ہوتے ہیں بچے مسورے سخت کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ six months میں جب بچہ ہوتے ہیں تو بچہ دانت نکالنا یا مسورے سخت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس ایج میں بھی بچوں کو بہت زیادہ موشن کی شکایت ہو جاتی ہے یا بچوں کو سردی جب سردی کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے یا موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی بچوں کو موشن بہت زیادہ لگ جاتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور نازک ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بچوں کو ہر موسم بہت جلدی افیکٹ کرتا ہے تو جب سردی کا موسم ہوتا ہے یعنی جب جیسا یہ موسم چل رہا ہے کبھی سردی ہو جاتے ہیں کبھی گرمی ہو جاتی ہے تو اس دوران بھی بچوں کو بہت زیادہ یہ موسم متاثر کرتا ہے اور بچوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نمونیاں بخار یا الڈیاں یہ دست کی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ ریمیڈی میں آپ کے ساتھ سپیشلی بچوں کے موشن سے ریلیٹی شیئر کر رہی ہوں تو اگر آپ کے بچوں کو موشن کی شکایت ہے اگر آپ یہ یوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ریمیڈی کو کس رہاں سے تیار کرنا ہے اور بچوں کو کس کونٹیٹی میں دینا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں چل کر بتاؤں گی تو اس کے لئے سب سے پہلے چیز ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے اسوگول اسوگول کا چھلکہ آپ نے یوز کرنا ہے اس ثابت اسوگول آپ نے یوز نہیں کرنا جو اسوگول کا چھلکہ ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے یہ مراحبہ کا میں اسوگول یوز کر رہی ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے جی کوکنگοئل جو ہم گھر میں یوز کر رہیena ہے پراؤٹوں کے لئے یا کھانا بنانے کے لئے گوکیونگوئل آپ یوز کر سکتے ہیں یا گی ٹھیک ہے آپ نے ایک چمچکی کا ایک طوے پر ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے نیم گرم کر لینا ہے تھوڑا سا گرم جب آپ اس کو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس اوال کا چھلکا اس اوال کا چھلکا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ کے قریب ٹھیک ہے یہ ایک دن کی خوراک بن جائے گی یعنی کہ آپ ڈیلی بنائیں گے اور ڈیلی ہی بچوں کو یہ یوز کروا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب میں نے اس اوال کے چھلکے کا یوز کیا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس کو آپ نے طوے پر بھون لینا ہے بھوننا اتنی دیر کے لیے ہے کہ آپ کا یہ جو اس اوال کا چھلکا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ براؤن ہو جائے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو بنانا ہے کیونکہ اگر آپ آنچ تیز کریں گے تو یہ جل بھی سکتا ہے تو پھر یہ فیسٹ کرنا پڑے گا تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آنچ کو سلو رکھنا ہے بلکل سلو رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کا کلر چینج ہو جائے یہ جلے نہیں براؤن ہونا چاہیے تو یہ جب آپ اپنے بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے کسی بھی قسم کے دست ہیں آپ کے بچوں کے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں گے اور بچوں کو آپ اس کے ساتھ ساتھ اوائی ریس دیں تاکہ بچوں میں پانی کی کمی نہیں ہو کیونکہ جب بچوں کو موشن بار بار ہوتے ہیں تو بچوں کا بہت برا حال ہو جاتا ہے بچے نیڈہال ہو جاتے ہیں اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکہ آپ نے آئل کم ڈالنے ہیں یہاں پہ مجھ سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا آپ نے بلکل تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو بھون لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے براون ہو چکا ہے اس کلر میں آپ نے اس کو لے کیا اور اس طرح سے آپ نے اس کو ایک باول میں ڈال لینا ہے اور ساتھ میں آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے چائے چائے جو ہم گھر میں پی رہے ہوتے ہیں اس کا آپ نے ایک سے دو چمچ اس سب غول میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ جو اس سب غول ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ بچوں کو دینا کیس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ دن میں دو سے تین ٹائم بچوں کو دے دیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے بچوں کے لوز موشن کے حوالے سے بچوں کے موشن کسی بھی قسم کے ہیں ٹھیک ہے اگر چھوٹا بچہ ہے بہت چھوٹا بچہ ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا بچوں کو یہ چھٹا دیں گے اور اگر بڑے بچے ہیں ایک سال سے بڑا بچہ ہے تو ہاف ٹی سپون کے قریب آپ یہ بچوں کو دیں گے آپ یہ ایک سے دو دن ریگولر دے کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے جتنے بھی موشن ہیں جتنے بھی پانی والے دست ہیں یہ جتنے بھی زیادہ بچے موشن کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور لازمی سکورٹ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیجئے گا ای ہوپ کہ آپ کے لئے ریمیڈی کافی یوسفل ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ